جناب جس کو گھار گالوی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھار دوسری باری سالن نہیں ملدا اور بھی کہتے ہیں جناب ملوی کی کرنگے میں کا بچوں دیکھ وقت دا وزیراعظم میں تیک جناب حافظ سپانہ پڑھا لنا بچہ اوہ حضور دینات جیلہ میں کھاوے جناب جاوے تیک ایک ایتری بڑی سلیبیٹی جناب جیل جان تو ڈردہ دوسرا جیل گیا ترہ باری وزیراعظم مرد کے بار نس گیا اور اگر کوئی ظالم اور تکڑا وڈیرا ہو گیا تو پھر تاسی اس واسطے کار زل جلال بن جانے بس اسلام نہ متھا نہیں نانا انہوں بھی کہنے اے تو آڈیاں نوابیاں شوابیاں کوئی کام نہیں آنیا اسی جناب اوہ میں پاکستان دا بلکہ برے صغیر دا سب تو قدیمی قبرستان تھٹھا اور مکلی اس تو بعد جناب اے میانی صاحب سابنوں قدیمی قبرستان میں جا کے قبرہ ہوتے دیکھا تختیاں بھی گر جاندیاں قبرہ بھی مٹ جاندیاں بریسٹر جرنیل جناب اوہ فلانے جناب جج بیورکریٹ تے پتہ نہیں کی کی بلاوہ تے جسٹس تے جناب سارا کچھ میں ہونے دیئے تختیاں بھی بیکیاں کبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا بڑے بڑے جناب ہے بڑے بڑے پھنے خام ملک تے نواب ہوتے اہم مٹی تے تھلے آرام نال پہن کوئی سالہ بات بھی قبرتے نہیں آندا لیکن جدو جاؤں سویرے منہ پھل علم الدین تھی قبر ہوتے ضرور پہ ہوتے کئی اور نوابہ نال تے اتے ہامان اور کارون دے نا نہیں رہے اتے فیرون اور شداد دے نا نہیں رہے اتے یزید بدنام ہو کے مریعہ جز نام زندہ رکھنا چاہندے ہوتے آج بھی حسین تھی صافے چاہ کے کھڑے ہو ہاں آج بھی حسین تھی غلامت ہی صافے چاہ کے کھڑے ہو وہ جڑا ہر ستم تھی سامنے کھڑے ہوں دیں اور ہر ظالم تھی سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا اہو نہیں ہوتا پھر بڑے سنہ ہوتا دیکھ گئے ان کرمانیہ آج جناب جس کو گھر گل بھی نہ ہوئے اور جناب جس کو گھر دوسری بار رسالن نہیں ملدا اور بھی کہہ دیں جناب مالوی کی کرنگے میں کہا بچو دیکھ وقت دا وزیراعظم میں تیک جناب حافظ سپانہ پڑھا لنا بچہ اوہ حضور دے نا دے جیلہ میں کھاوے جناب جاوے تیک ایک ایکنی بڑی سیلیبیٹی جناب جیل جان تو ڈردہ دوسرا جیل گیا ترہ واری وزیراعظم مرد کے باہر نس گیا اوہ جیلہ انجنی کٹی ہیں جانی ہیں جیلہ محبت رسول نہ کٹی ہیں جانی ہیں اور جیلہ جناب عظم اور طاقت نہ کٹی ہیں جانی ہیں جیلہ مشن نہ کٹی ہیں جانی ہیں بھنگڑے تھے جمالوں پان آلے جیلہ نہیں کٹ سکتے نچن آلے کٹی جیلہ نہیں کٹ سکتے انہوں کی پتہ ہوئے اقبال نے کیا کہ دونوں کی پرواز ایسی فضا میں شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں شاہین بھی اسے آواز اڑڑا کرگس بھی اسے آواز اڑڑا لیکن شاہین کو لوہ سپر کو نہیں لاتا نگام میں اور اقبال آخر چکیندہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت جناب آج عمران خان جناب نجات دہندہ لگتا اور پھر نواز شریف اور پھر نون اور خون لیگ اور پھر پروپپلز پارٹی تھے جناب جناب موردیوں تھے دو چڑھانا تھا یاد ہے لیکن قوم دیاں روندیاں بیٹیاں نہیں یاد جناب پتر وزیر خارجہ بڑھوا کے اور جناب ٹین پرسن پوری ملک اور قوم کھانے کے بعد اور وہ بھی جناب جن کو کوئی پتہ نہیں وہ بھی آج قوم کے بسیہ ہیں اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے اقبال کہتا ہے اقبال یہ جن کے تواف واشنگٹنگ اور جناب نیو جارک میں ہوتے ہیں جن کے جناب تواف اقوام متحدہ میں اور آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے دروازوں پر ہوتے ہیں اقبال کہتا ہے اقبال یہ زائرین حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو تجھ سے ناشنا رہے ہیں جن کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی پروار رہی جن کو ان کی ختم ربوت کے علم کا پتہ نہیں وہ ہمارے رہبر کیسے ہو سکتے ہیں ہمارا رہبر تو علامہ فضلیہ خیرابادی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر تو احمد اللہ شاہمد راسی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر کفایت علی شاکت قافی ہو سکتا ہے ہمارا رہبر خادم حسین رزوی ہو سکتا ہے یار میں قوم تو حیرانا کہ ساڑھے لوگ جناب ووٹ مانگ دیا ہمی لوگوں کو شرمان دی اور تو انہوں کیوں شرمان دی جڑے آٹھ تھٹھ واری ہے تو منتحب ہو کے گین انہوں پانی چلوچ لے گے ڈوب مرنا چاہیدہ کہ شہرہ دا حال کی گیتا قوم دا حال کی گیتا نہ پین واسطے پانی دے سکتے اے تا شمرتی اولادان جڑے قوم نو پین واسطے سا پانی نہیں دے سکتے جڑے جناب قوم نو سہولیات رہی مقابلہ ہے تسی آئے کری مرز واسطے آپنیا یاشیاں واسطے آپنیا پھنے خانیاں واسطے اقبال کرنا ساڑھے دین دا مقصد تے سروری در دین ما خدبت گری اس عدل فاروقی اور فقر حیدری اس